تقسیم ہنڈ انیس سو سانٹالیس آزادی کا دن ہندوستان میں رہنے والے کمام لوگوں کی آزادی انگریزوں کی غلامی سے آزادی ایک سوچ اور ایک نظریہ کی آزادی مذہب اور معاشرے کی آزادی ہندوستان کو دو آزاد مملکت کے درمیان تقسیم کیا گیا دو الگ ریاست قائم کی گئی ایک مسلم ریاست اور ایک ہندو ریاست مگر اس آزاد سرزمین کی ایک بھاری قیمت تقریبا ہر ہندوستانی کو ہی ادا کرنا پھئی اور دونوں طرف تاریخ کی ایک بہت بڑی ہجرت عمل میں آئی جو بہت درستان موسیقی 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 ہماری پیوڈ ہی زمین ہے ہم یہ گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں اور ایک انجام بھلکل نہیں ہماری زمین کا بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں کس کے لئے چاہیں گے مجھے جنا کی تک یہ ہمارے لئے آپ لوگوں کو یہ ہی تو نہیں پتا بھار شہر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے بھائی تو بھی چمچہ ہے تیرا جنا بھی چمچہ ہے فرنگی ہوگا جنا ساپ چمچہ ہے نہیں ہے ہندو چمچہ ہے دیکھ میری بھاسی مولویوں نے چنہ کو کافر قرار دیا ہے کافر چنہ کی تک یہ مسلمانوں کے لئے جنہوں نے کافر قرار دیا بھائی آج وہ بھی پاکستان جاہاں پر کئی سو سال سے یہ مولوی کئی سو سال سے یہ مولوی جنہوں نے بڑے بڑے چوہے پہلے بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہیں وہ آج تک مجھ سے آزاد مکھ نہیں دلا سکتا تو کیوں نہ تو بھائی کیوں نہ میں اس شخص کے پیچھے جاؤں جس نے مجھے آزاد ملک دلا دیا کیوں نہ اس شخص کے پیچھے جاؤں جو کوٹ پہنتا ہے جو ہاتھ میں سگار لیتا ہے پر مجھے آزاد ملک دلا دیا کیوں نہ میں اس ملک میں جاؤں جہاں میں آزادی سے آزاد دے سکتا جہاں میں نماز پر سکتا جہاں مجھے کوئی ایسا کوئی ڈر نہ ہو کہ کوئی بھی ہندو آئے گا اور میرا گھرہ کار دے تو پھاگل ہو ہندو مسلمان ہو تو نے کیا ہندو مسلمان لگانگے رکھا ہے ہم سب ایک قوم ہیں ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو مسلمان ایک قوم نہیں ہو سکتے بھائی ہیں یہ دو الگ الگ قومیں ہیں ان کا الگ ہونا ہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے اگر ایک قوم ہوتے بھائی تو اتنی نقرتیں نہیں ہوتی دلوں میں جس کی وجہ سے یہ سب خون ریزی ہو رہی ہے سمجھ مجھے بھائی ہیں یہ دنگے صرف جنہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو اپنی پیوہ دی زمین کے ساتھ گھتاری کرے گا یہ دنگے اب ختم نہیں ہوگی جب ہندو کو برانی کرے گا تب پتہ چلے گا کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان کون بھائی اور کون بھائی نہیں شبوں کیسے دروازہ نہیں دروازہ نہیں دروازہ نہیں دروازہ ہے جایور آیا اگانا兒 کس اٹھائیا دکاتے ہیں دکاتے ہیں مقصد دس بستہ سدائی ہے مٹھی سرز وطن کی قیمت کو وہ لوگ ڈھلا کیا جانے جو آنکھ کے ہوتے انگلیت ہیں جو کان کے ہوتے درد اس طرح ملا ہے ملک تمہیں اس طرح سجا ہے گلشن اس طرح جنہ کی تقریریں ایوانِ بند میں جنجی بازادی کے پتوانے میدانِ عمل میں تھائے نارے جل سے سب اپنی جگہ الہام الگ تعبیر الگ تاریخ کی پر یہ تحریریں کچھ اور بھی ہم سے کہتی ہیں یہ قلم و قیل کی سنگی عزت اور خون سے سکھوڑی کئی چادر تھی کئی آہیں تھی کئی چلتی کٹی لاشیں تھی اے عرضِ وطن کے لوگوں سنو دزبستہ صدا یہ مٹی کی تم مجھ سے پیار کرو نہ کرو تم مجھ کو یاد نہیں کرنا سیاست سے کبھی کاموں سے کبھی مجھ کو برباد نہیں کرنا اے عرضِ وطن کے لوگوں سنو پس پس کا صدا یہ مٹی کی موسیقی 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 موسیقی